سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اهل العقدت من لسانی یفقه قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزکنا تباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الامران آیت نمبر فورٹین زینا للناس حب الشہاوات من النساء والبنینا والقناطیر المقنطورت من الذهب والفذت والخیل المصفمت والعنعام والحرس زالکا مدعو الحیات الدنیا واللہو اندہو حسن المعاب حب الشہاوات اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الامران کی اب اس آیت نمبر چودہ میں کچھ چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کے لئے ابتدان فرما رہے ہیں زینا خوشنما بنا دیا گیا ہے خوبصورت بنا دیا گیا ہے خوشنما بنا دیا گیا ہے مزین کر دیا گیا ہے سجا دیا گیا ہے کچھ دل پسند چیزوں کی محبت کو لوگوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کچھ ہر انسان کے لئے کچھ ایسی چیزیں جو اس کے لئے بڑی محبوب ہیں بڑی پسند دیتا ہے دل پسند ہے اور ایسی چیزیں ہیں جن کی محبت اس کے دل میں گیری رچی بسی گڑی آباد ہے ان محبوب دل پسند چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کچھ ایسی چیزوں کی فہرست بتائی جا رہی ہے جن کی محبت دل میں رچ بس گئی گڑ گئی خوب گئی ہے جن کا حسن اس کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے جن کی محبت اور جن کی ٹیمٹیشنز اور اٹریکشنز اس کو اپنی طرف کھینجتی اور مائل کرتی ہیں یہ ہے خوب اور شہابات کچھ دل پسند چیزیں کونسی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینجتی ہیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں اس کے حواس کو اس کی خواہشات کو اس کے دل کی دھڑکنوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں کچھ فہرست عورتیں بڑی محبوب بھی ہیں بڑی پسندیدہ بھی ہیں اٹریکٹیو بھی ہیں متوجہ بھی کرتی ہیں مائل بھی کرتی ہیں اور اپنی طرف کھینجتی بھی ہیں ان کا خسن اس لئے تو عورت کو عورا بنایا گیا ہے اس لئے تو نسا کو خواتین کو عورا بنایا گیا ہے عورا کہتے ہیں چھپنے والی چیز کو چھپائے جانے والی چیز یا چھپائے جانے کے لائک فتنے آپ کے تین ذا کے فتنے سن رکھے ہوں گے وہ تینوں کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے ذن ذر اور زمین اور ان ذا سے شروع ہونے والے تین فتنوں میں بھی سب سے پہلے کیا ہے ذن ہی ہے عورت موجود ذن کا وہ تذکرہ کہ یہ کیا ہے یہ محبوب چیزوں میں سے یہ فتنہ ہے عورت کا حسن ایک آسمائش ہے میں پھر دہر آ رہی ہوں اسی لئے اللہ نے فرمایا جاتے جاتے ہیں اپنے بیٹوں کو ترقی کے زینے چڑھانے کے لیے رب کی نافرمانی کے کتنے کام کر لیے جاتے ہیں حب و شہوات میں نساء کے بعد بنینا بیویاں بیٹے آسمائش پڑی اولادکم و ازواجکم فتنہ اور یہی تصور یہ دل پسند محبوب چیزیں اور پھر مال سونے اور چاندی کے جمع کیے جانے والے دھیر یہ بھی بڑے محبوب ہیں آنکھوں کو دنوں کو بڑے اچھے لگ یہ وہی مال ہے جو اتنا بڑا فتنہ ہے سونے چاندی کے دھیر اس کا شوق اس کا شغف اس کی رغبت اس کی محبت اس کی طلب اس کی تڑپ یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے بسوقات ضمیر کا سودہ ہو جاتا ہے رشوتیں لی دیں جاتی ہیں لوگوں کے وراثت کے مال کھائے جاتے ہیں لوگوں کی پروپٹیوں کے اوپر غصب اور غبن اور جائدادوں کے اوپر ظالمانہ قبضہ کیا جاتا ہے یہ قناتیر المقنتراتی من الزہب والفضتی میری میری تجوری بھر جائے سونے چاندی کے دھیر یہی تو مال یہی تو سونے چاندی کی کسرت کی محبت اور شوق اور یہ وہ سونے چاندی اور یہ وہ بینک اکاؤنٹس اور اپنی تجوریوں کی کسرت کی محبت ہے کہ اس کے پیچھے ضمیر بھی بک جاتا ہے ایمان بھی بک جاتا ہے ملک کے راز بھی بک جاتے ہیں ملک کی سرحدیں بھی بک جاتی ہیں سویز اکاؤنٹس بھر جاتے ہیں وہی ہیں القناتیر المقنطرط من الزحب والفزت والخیل المصوم خیل کہتے ہیں گھوڑے کو مصومہ نشان زتا نشان لگایا جانے والا جس پر نشان لگا ہے عربوں کے اندر تو گھوڑوں کی محبت کا علم آپ کو ہوگا کہ عرب گھوڑوں کو بہت محبوب رکھتے تھے ولادیات کی صورت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الادیات میں بھی ان فرما بردار گھوڑوں ہی کا تتذکرہ کیا ہے تو گھوڑوں کی طرف رغبت ہونا اور گھوڑوں کو پسند کرنا تو عربوں کے اندر بڑا قومنط ہو اور عربوں کو تو گھوڑے اتنے پسند تھے کہ ان کی نسل کی افضائش کی جاتی تھی اور آج تک وہ جو عربی نسل کے گھوڑے ہیں وہ اللہ ترین نسل تجویہ سمجھی جاتی تو یہ عربوں کے اندر تو گھوڑوں کی صرف محبت نہیں تھی وہ گھوڑوں کو پسند بھی بڑا کرتے تھے مرغوباتیں نفس میں بھی تھیں اور پھر جس کے پاس گھوڑے ہوتے تھے وہ اس پر تفاخر کرنے کیلئے کرتے کیا تھے بڑے بڑے مالدار لوگ جن کے پاس سونے چاندیوں کے ساتھ گھوڑے بہت زیادہ ہوتے تھے تو اپنے قرور اور اپنے تفاخر کے لئے اپنے گھوڑوں کی نفری کی تعداد پر فخر جتانے کے لئے ہر قصیر گھوڑوں کا مالک جو ہے وہ ان گھوڑوں کی پشت پر خاص ایک نشان کا سٹیمپ اور سی لگا دیتا تھا تاکہ دور سے پتا چل جائے یہ فلان سردار کے گھوڑے اور ایک سردار کے کتنے گھوڑے جا رہے ہوں گے یہ اس کے فخر کا ذریعہ بن جائے تو ریاہ کے لئے اپنی ملکیت میں جو طاقتور اور عربی نسل کے امدہ نسل کے خوبصورت گھوڑے ہیں تیز رو گھوڑے جس کی ملکیت میں ہوتے تھے ان کو نشان لگا دیا جاتا تھا اپنے تکبر اور تفاخر اور اپنی ریاہ کاری اور نمود و نمائش کے چکر میں تو اللہ نے یہی کہا والخائل المصومہ یہ جو نشان زدہ گھوڑے ہیں جو تمہارے تفاخر کا ذریعہ بنتے ہیں تمہاری پرسنل پوزیشن کی اشتہار بازی کا ذریعہ بنتے ہیں کہ تم کتنے مالدار ہو یہ بھی تمہیں بڑے مرغوب ہیں اپنی سواریوں کے لیے بھی اپنی دوڑوں کے لیے بھی اپنے تکبر کے ڈنکے بجوانے کے لیے یہ نشان زدہ گھوڑے تمہیں بڑے پسند ہیں گھوڑے آج تک تفاخر کا ذریعہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں ابھی بھی وہ مشہور ہوتے فلاں نے تو گھوڑے پال رکھے ہیں فلاں کا بچہ تو فلاں کالیج میں پڑھتا ہے جہاں گھوڑ سواری سکھائی جاتی ہے چیف کالیج بن گیا وہ کالیج جہاں گھوڑ سواری سکھائی جاتی ہے آج بھی گھوڑے اور نشان زدہ گھوڑے بہت بڑی ایک تفاخر کی علامت ہیں لیکن آج اس کے مدے مقابل گھوڑے بنیادی طور پر سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے تو آج نشان زدہ سواریاں اور گاڑیاں ہوتی ہیں کسی کے اوپر فراری کا کسی کے اوپر بی ایم ڈابلی کا کسی کے اوپر مرسیڈیز کا والخائل المصوما کی ریپلیسمنٹ آج وہ بڑی بڑی نشان زدہ گاڑی ہیں یہ بھی تمہیں بڑی محبوب ہے گاڑی کا برینڈ چینج کرنا لیٹس گاڑی لیٹس موڈل 2014 کا موڈل ہاں خائل المصوما والا نام اور یہ تمہارے جان اور تمہارے مویشی یہ بھی تفاخر کا ذریعہ ہے والحرس اور تمہاری کھیتیا کہ چیزیں ساری تمہارے لیے بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں تمہارے لیے بڑی محبوب بنا دی اللہ نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے محبوب بنائی ہے تمہاری فطرت میں ان کی پہچان رکھی ہے لیکن ساتھ ہی رب نے سکھا دیا یہ چیزیں تمہیں پسند تو بڑی ہیں محبوب تو بڑی ہیں تمہیں ٹیمٹ اٹریکٹ مائلڈ اور اپنی طرف کھینچتی اور متوجہ تو بڑی کرتی ہے لیکن ذالکہ مطاع الخیات دنیا یہ تو دنیا کی مطاع ہے چاہے کتنا مال ہے چاہے کتنا خزان ہے چاہے کتنے نفری مویشیوں جانوروں کی ہے چاہے کتنی زمینیں یہ سب تم یہیں چھوڑ دوگے یہ سارے دنیا کی زندگی کا مائدہ ہیں اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹھکان کویا انہی کے نہ ہو کے رہ جانا انہی میں نہ علج کے رہ جانا انہی کے نہ بن جانا انہی کی بندگی میں نہ لگ جانا اللہ کے پاس ان سے بہتر چیزیں وہ رب جو اس دنیا میں تمہیں اتنی بہترین چیزیں دیتا ہے جن کی آنگلہ تمہاری نگاہیں گھس کے رہ جاتی ہیں جن کی اندر تمہارے دن شمٹ کے رہ جاتے ہیں اس اللہ کے پاس ان سے بہتر چیزیں موجود ہیں کہو میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر وہ لوگ جو تقوی سے زندگی گزارتے ہیں ان ساری حب و شہوات کے درمیان رب سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں کون سے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اچھا تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے خالدین افیحہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اکیلے ہوں گے ازواج و متاہرہ تون ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہیں اور کیا ہے اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے جن جن کو اس نے ان حب و شہوات سے آزمایا ہے اس حب و شہوات کے سرکل میں جو اللہ کا تقوی کر کے زندگی گزارتا ہے اس کو اس بصیر رب نے دیکھا ہے ان متقیوں کو اللہ ان نعمتوں سے نواز دیتا ہے اللہ حما جعلنا منہ ان آیات سے بہت سے بنیادی زندگی کا طریقہ اور رویہ سمجھ آتا ہے ایک بات تو واضح طور پر یہ سمجھ میں آ رہی ہے جب اللہ فرماتے ہیں زینا لن ناس مزین کر دیا گیا ہے تو گو یہاں ان چیزوں کی محبت عارض و تمنا تو اللہ کی طرف سے مزین کی گئی ہے اور یہ ایک فطری خواہش ہے تو پہلی بات جو واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ شریعت قرآن حدیث اور دین کے احقامات اور طریقے کے اندر دنیا کی ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حب و شہوات کہا ہے ان چیزوں کی دل میں آرزو ہونا تین چیزیں ان کے حوالے سے دیکھ لیجئے گا ان حب و شہوات کے حوالے سے تین چیزیں نمبر وان ان کی آرزو، خواہش، تمنا، ڈیزائر ہونا نمبر ٹو ان کو حاصل کرنے کی کوشش، میند، صحیح، بھاگ دور دور دوب کرنا اور تیسرا ان کو استعمال کرنا حب و شہوات کے جو فہرست آپ نے دی میں پھر دور آرہی ہوں ان کے حوالے سے تین باتیں دل میں ان کی آرزو، خواہش، ڈیزائر، طلب، تڑپ یہ ہونا اس کے بعد ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا افٹ کرنا، ورک آؤٹ کرنا، میند کرنا اور تیسرے ان کو استعمال کرنا یہ فطری ہے یہ منع نہیں ہے شریعت میں یہ ناجائز نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے اور یہ حرام نہیں ہے ایک انسان کی فطری خواہش ہو سکتی ہے ان چیزوں کو اکوائر کرنے کی اس کے دل میں آرزویں آ سکتی ہیں یہ آرزویں منع نہیں ہیں یہ میری فطرت ہے نہ یہ آرزو منع ہے نہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش منع ہے اور نہ اس کو استعمال کرنا ان چیزوں کو منع ہے بلکہ اس کے بالکل برعکس جائز ہے حلال ہے بلکہ بعض حالتوں میں تو پسندیتہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا لباس کی زینت کے حوالے سے فرمایا من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرجا لے عبادہی ارے بتاؤ کس نے یہ لباس کی زینتیں حرام کیے تو میں نے خود نکال لیے اپنے بندوں کیلئے پھر اللہ نے فرمایا خضو زینتکم اندقل مسجد مسجدوں میں جانے لگتے ہیں تو اپنی لباس کی زینت اپنے وقار کی حالت میں جایا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اول حلول حالت کا بندہ دیکھا بال بکھ رہے ہیں لباس پراغندہ آپ نے کہا کیا فقیر ہیں تمہائے گا نہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مال لبا حیثیت ہے آپ نے کہا تو پھر اس کے حلیے سے اس کے حلیے سے اس کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے تو واضح طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ان حب الشہوات کی خواہش یا عرضو دل میں آ جائے یا ان کو میند کرنے کی کوشش یا صحیح یا ایفٹ کی جائے اور یا ان کو استعمال کیا جائے یہ نہ ناجائز ہوگا نہ منہ ہوگا نہ غیر دینی رویہ ہوگا نہ غیر اسلامی رجحان ہوگا اور نہیں ناجائز اور حرام ہوگا بلکہ جائز ہے خلال ہے این شاید وطرت کے مطابق اصل بات کیا ہے اتتال بیلنس رکھنا ضروری اور حدود کے اندر رہنا ضروری یہ چیزیں جو بزات خود نہ حلال حرام ہیں نہ ناجائز ہیں نہ ان کے ساتھ تعلق گناہ ہے ان تمام چیزوں میں باقی دین کے طریقوں کی طرح ایک تو ان میں اتتال رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم کیا ہیں قَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَوْ وَسَطًا لِتَكُونُ شُحَدَالَ نَاس ہمیں تو امَّتَوْ وَسَطًا بنایا گیا مُوت دل ایک تو ان تمام حب الشہوات کے ساتھ مُوت دل بیلنسڈ رویہ رکھنا ضروری ہے اور دوسرا اللہ کی حدوں کے اندر رہنا ضروری ہے دل کا حدود اللہ اللہ کی حدوں کے اندر رہنا ضروری ہے ان چیزوں کی ان دل پسند چیزوں کی خواہشات آ تو سکتی ہیں لیکن اتنی نہیں آ جانی چاہیے کہ وہ حرس میں حوث میں تمام میں لالچ میں حسد میں بدلنے کا ذریعہ بن جائیں ہمارے دلوں کے اندر خواہش آرز ہو آ سکتی گناہ نہیں ہوگا اگر ان چیزوں کی خواہش ہوئی لیکن اتنی نہ آنے لگیں کہ یہی عرضویں دل کیا محور اور مرکز بن جائیں یہی صرف دل میں سما جائیں اور پھر دل ایک حریز کا بخیل کا حوث والے کا تمہ اور لالچ والے کا شخص دل بن جائیں دل حسد کا دل بن جائیں دل میں ان چیزوں کی بنیاد پر کینے اور بغض اور قدورتیں پنپنے لگیں یہ نہیں ہونی چاہیے دل کی حالت اور یہ نہ ہو کہ دل و نگاہ میں صرف یہی چیزیں سما جائیں اور دل و نگاہ میں یہی نظارے اور یہی عارضویں بسنے لگیں دل میں تقوی بھی نہ رہے دل میں فکر آخرت بھی نہ رہے دل میں حب علاقی بھی نہ رہے دل میں شوق شہادت بھی نہ رہے یہ ضروری ہے بسا لیجئے رچا لیجئے لیکن صرف یہ نہیں ہوگا پھر تقوی اور حب علاقی اور خوف خدا اور فکر آخرت بھی ساتھ ہی رہے گا اور یہ عارضویں اتنی نہیں بڑھیں گی اور اتنی نہیں بڑھ جائیں گی کہ حرس اور تمہ اور حوث اور لالت جو ایمان کا شیرازہ بکھیر دینے والے جذبات ہیں ان کے اندر بدل جائیں ان کو حاصل کرنا عارضو اور تمنا کے بعد ان کو حاصل کرنا جائز ہے لیکن حاصل کیا جائے گا خلال طریقے سے حرام سے نہیں رشوت بیمانی دھوکہ فراڈ جھوٹ غصب غبن ظلم زیادتی بیمانی ان کے ساتھ حاصل نہیں کیا جائے گا حرام طریقوں سے حاصل نہیں کیا جائے گا حاصل کرنا جائز ہے لیکن حاصل کیا جائے گا حلال اور جائز طریقے سے اور پھر حاصل کرنے بھی حاصل کرنے میں بھی اتنے پاغل اور دیوانے نہیں بن جائیں گے کہ انہی کے خصول کے چکر میں سارا دن اور ساری رات گزر جائیں حاصل کرنے میں بھی اتنے شہدائی نہیں بن جائیں گے اور اتنے غافل نہیں ہو جائیں گے کہ حقوق اللہ بھی بھول جائیں اور حقوق اللہ بھی بھول جائیں ماں بھی بھولے باپ بھی بھولے بیمار بھی بھولے خمسائے بھی بھولے ازواج بھی بھولے اولاد بھی بھولے جماعت بھی بھولے تبلیغ بھی بھولے اشاد بھی بھولے حفاظت دین بھی بھولے جمع کرنا منع نہیں حاصل کرنا منع نہیں لیکن اس میں بھی احتدال رہے گا حدود بھی رہیں گی احتدال بھی رہے گا خلال بھی رہے گا تو جائز ہے استعمال کرنا بھی ناپسندیتہ نہیں ہے لیکن استعمال میں نہ ریاہ ہوگی نہ دکھاوا ہوگا نہ نمود و نمائش ہوگی نہ تقبر تفاخر ہوگا اور استعمال بھی حدود اللہ کے مطابق ہوگا حرام پر استعمال نہیں ہوگا تو جائز ہے لیکن اگر ایسے استعمال ہونے لگا کہ ریاہ ہوگئی اور دکھاوا ہوگیا نمود و نمائش ہوگی اور وہ تفاخر اور تقبر اور غرور اور گھومند آنے لگا تو یہی سارے کا سارا کارنامہ ہستی برباد اور ضائع ہو جائے گا تو لہٰذا اگر نٹ شیل بنا لیجئے تو میں پھر دہرا دوں ان دل پسند چیزوں کی آرزو ہونا ان کو جمع کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو استعمال کرنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے کچھ حالتوں میں پسندیدہ قرار دیا ہے حرام نہیں کیا گیا لیکن حدود اور قیود کے اندر ہوگا حلال اور حرام کی پہچان مطابق ہوگا ہاں بس اتدال اور عدل اور بیلنس کے ساتھ ہوگا ایکسٹریمزم کہیں نہیں ہوگا نہ ان کو بالکل چھوڑا جائے گا اور نہ ہی ان کے اندر غرق ہوا جائے گا فل انڈالجنس بھی نہیں ہے ٹوٹل ایبسٹننس بھی نہیں ہے پوری طرح ان کے اندر ڈوب اور غرق بھی نہیں ہو جانا اور انہی کے بن کے بھی نہیں رہ جانا اور ان کو چھوڑ کے تارک الدنیا راہب بھی نہیں بن جانا یاد رکھے گا یہ زندگی کے پرچے بھی تو ہیں ہمارا دین ہمیں رہبانیت بھی نہیں سکھاتا تر کے دنیا بھی نہیں سکھاتا یہ سب امتحان کے پرچے ہیں اولادیں، ازواج، بیویاں، بچے، مال، سونے، چاندی، ازمائش کے پرچے ان پرچوں کو چھوڑ کے تارک و دنیا بن کے جنگلات میں بھاگ جانا بھی پرچہ چھوڑ جانا ہے ان کے درمیان رہنا ہے حدود اور قیود سے استعمال کرنا ہے اتدال اور توازن سے استعمال کرنا ہے اور سب سے بڑھ کے اس رب کی رضا اس کے راستے اور جنت کے خصول کے لیے استعمال کر کے ان ہی دنیا کی چیزوں کو اپنے لیے جنت کے خصول کا ذریعہ اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے ان چیزوں کو چاہنا بھی ہے سمیٹنا بھی ہے استعمال بھی کرنا ہے اور استعمال کیسے کرنا ہے کہ امت کے فقیر نہ بن جائیں امت کے بانج نہ بن جائیں اولادیں چاہنی بھی ہیں اولادیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی بھی ہے اولادوں کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ہے لیکن اولادوں کو حاصل شرک سے بچ کے کرنا ہے حدود کے مطابق تربیت کرنی ہے تاکہ وہی اولاد صدقہ جاریہ بن جائیں کہیں اس اولاد کا حامل والد یا والدہ امت کی بانج نہ بن جائیں مال کی اور دنیا کی نعمتوں کی خواہش بھی کرنی ہے سمیٹنا بھی ہے برتنا بھی ہے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بھی بنانا ہے کہیں امت کے فقیر نہ بن جائیں یہ ہی وہ اعتدال ہے جو شریعت سکھاتی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات و صالحات یہ مال اور بیٹے حرام نہیں کیے گئے ان کو باقیات و صالحات بنا لو یہ تمہارے لئے کامیابی کا ذریعہ بنے گی ان کو چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا ان کو چھوڑ کے راہب الدنیا نہیں بن جانا ان کے درمیان رہنا ہے اور انہی کو اپنے لئے باقیات و صالحات بنانا ہے یہ ہے وہ اعتدال کا طریقہ جس کے لئے طریقہ سیکھ لیجئے ہماری شریعت میں نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے نہ دنیا میں غرق ہو کے رہ جانا ہے اور نہ ہی دنیا کو ترک کرنا ہے یہ بات پلے سے حصول باند دیجئے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ایک مومن کا طریقہ نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا اور فارسی کا شیر ہے میری والد سنایا کرتے تھے آج میں ان کے ناؤنے کی کمی کو محسوس بہت زیادہ کری تھی کیونکہ جب فارسی مجھے نہیں آتی وہ مجھے سنایا کرتے تھے اور فارسی کے اندر نا خاص طور پر لام اقبال کی شاعری کا بہت بڑا خزانہ ہے تو مجھے بہت دفعہ فارسی کی شیر سناتے تھے اور پھر میں یاد بھی کر لیتی تھی پھر بعد میں مجھے پھر بھول جاتا تھے کیونکہ میری زبان نہیں تھی اور پھر میں نے پھر جب یاد کرتی تو میں من سے کریکٹ کرواتی تھی تو آج میں نے لکھا ہوا تھا تو میں پڑھ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں کچھ کمی ہے بہت آج میں کریکٹ نہیں کروا پا رہی تھی بڑا پیارا سا شیر ہے سمندر اور کشتی کا حصول اس میں بات کو بصورت سے بتایا گیا کہ جب تک کشتی سمندر میں چلتی ہے اور پانی اس کشتی کے نیچے رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کشتی است پھر وہ چلتی رہتی ہے لیکن جب وہ کشتی پانی کے نیچے آ جاتی ہے اور پانی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہلاکے کشتی است یہ کشتی کی ہلاقت کا ذریعہ بنتا ہے سمجھ میں ہے اس دنیا کے اندر رہنا ہے اس دنیا کے حب و شہوات کو اپنے اوپر غالب نہیں کر لینا جب تک ہم غالب رہیں گے اور یہ حب و شہوات ہم پر غالب نہیں آئیں گی تب تک ہماری دنیا کی زندگی کامیاب رہے گی لیکن جب یہ حب و شہوات ہمارے اندر ایسی آ گئیں کہ وہ ہم پر غالب آئیں گی ہمارے حواظ پر غالب آئیں گی ہماری ذات پر غالب آ جائیں گی چھا جائیں گی تو پھر کیا ہے ہلاکے کشتی است پھر ہلاقت اور بربادی اور وہی ہے اللہ کو متقاسر اللہ دنیا کی یہ نعمتیں جو تُو نے دی ہیں ہمارے لئے جائز اور حلال کی ہیں اللہ ان کو اعتدال کے ساتھ اپنا تعلق ہمیں ان کے ساتھ قائم رکھنے والا بنا دے اللہ حلال اور جائز طریقے کے ساتھ ان کو حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ جو تُو نے اتنی دنیا کی نعمتیں دی ہیں اللہ ان کو جنت کے حصول کے لئے اللہ اپنی رضا کے لئے اپنے تقوی سے فکر آخرت کے لئے اللہ سبحانہ تعالی جہنم سے نجات کے لئے ان نعمتوں کو خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمارے مالوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات و صالحات بنا دے اللہ کہیں ہم امت کے بانج نہ بن جائیں اللہ کہیں امت کے فقیر اور مسکین نہ بن جائیں اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان دنیا کی چیزوں سے بہتر اور چیزیں ہیں ان کو ان کا سودا کرنے کے لئے استعمال کر لو اور بہتر چیزوں کی خبر اللہ نے دی ان کو باقیات و صالحات بناو گے مجھ سے تقوی کرو گے تو وہ لوگ جو مجھ سے تقوی کر کے زندگی گزاریں گے ان کو تو میں باغات دوں گا ان کو میں ایسے باغات دوں گے جن کے نیچے نیرے بہ رہی ہوں گی وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں پہ ان کو کمپنی کس کی ہوگی ازواج متحرات ایک قبھومی سا حصول دیکھ لیجئے کیا خیال اللہ سبحانہ تعالی جہاں جنت کی نیمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنت کی ساری نیمتیں بیسٹ اور سپیریئر موسٹ کالٹی کی نہیں ہوتی باغ ہیں تو الٹیمیٹ نیرے ہیں تو در بیسٹ رسک ہے تو جنت کا رسک بیسٹ لباس ہے تو جنت کا لباس بہترین زیورات ہیں تو بہترین جوانی ہے تو بہترین حسن ہے تو بہترین جنت کی نیمتوں کا تذکرہ جو اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں کرتے ہیں the best form ایسے ہی ہوتا ہے نا best form کی نیمت کا تذکرہ جنت میں کیا جاتا ہے اللہ ازواج جو جنت کی ازواج کا تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی بہترین ہی ہوں گی نا ultimate form of ازواج کا تذکرہ جو جنت میں کیا جاتا ہے ان میں ہمیشہ جنت کے ازواج میں ایک صفت ڈالی جاتی ہے وہ اللہ کے نزدیک پھر زوج کی بہترین صفت ہوگی کونسی صفتیں پڑیں جی ازواجم متوہرہ دن اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک ایک زوج کی اور ہم تو چونکہ بیویاں ہیں تو ہم بیویاں کے حوالے سے بات کریں گے کہ بیوی کی جو بہترین صفت ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کیسی ہو متوہرہ پاک صاف نیک اور صالح حدیث پہ تو سپورٹ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متا ہے لیکن دنیا کی بہترین متا ہے ایک صالح عورت ایک نیک بیوی دنیا ساری کی ساری متا ہے لیکن دنیا کی بہترین متا ہے ایک نیک بیوی اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ صالحات بنا دے اللہ اس سوالے عمل میں استقامت اور ثابت قدمی اور دوام بھی عطا فرما دے صفات بہترین ازواج کی کیا ہیں وہ متحراتن وہ پاکیزہ تو اچھی بیوی کو پھر کونسی صفت کے ساتھ متصف کرنا ہے اپنے آپ کو تہارت اس کا جسم پاک ہونا چاہیے اس کا لباس پاک ہونا چاہیے اس کو اپنے محول کی پاکی اور تہارت کا ہی تمام مد نظر رکھنا چاہیے لیکن متحرات ان میں صرف پاک لباس اور جسم ہی نہیں اس کی نگاہ پاک ہونی چاہیے اس کی زبان پاک ہونی چاہیے گالی کلوج تانے تشنے شکوے شکایتیں جھوٹ بد اخلاقی بد تمیزی نہیں ازواج و متحرات ان کی صفت نہیں ہے اس کی زبان پاکی ساکھ ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کر اس کا دل پاک ہونا چاہیے اس کا دل پاک ہونا چاہیے گندے جذبات سے کون سے گندے جذبات فہرس بتائیں ہرس بخل حوص تمہ لالچ مال کے ریلیٹڈ معاملات ہیں پھر تکبر تکبر غرور گھمنڈ تفاخر پھر دل کو پاک ہونا ہے کینے سے بغض سے نفرتوں سے قدورتوں سے اللہ اپنے نگاہوں اپنے زبانوں اپنے دلوں اپنے جسم اور اپنے لباس کی پاکی اور طہارت کی توفیق کتاب فرما اللہ جعلنی من توابین و جعلنی من المتتقرین یہ کونسے لوگ ہیں جن کو اللہ یہ نعمتیں دے گا کونسے لوگ ہیں جن کو اللہ یہ نعمتیں دیں گا اللہ یہ باغات جن کے نیجے نیرے جاری ہیں جن میں ہمیشکی کا قیام ہے جس میں پاکیزہ ازواج ہیں جس میں اللہ کی رضا مندی ہے یہ اللہ ایسے ہی نہیں دے گا وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اپنے کونسے بندوں کو دے گا ان بندوں کو دے گا جو یقولونا ربنا اننا آمننا جو اپنے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہم بے شک ایمان بغیر شک کے تردد کے کیلو کال کے بغیر کسی کنفیوزنل ریب کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر ایسے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اپنے قول فیل اپنے عمل سے اللہ کی نعمتیں ان کو نوازے کا جو ایمان لاتے ہیں وہ آناؤنس کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اپنے ایمان کا ربنا اننا آمننا پھر کیا ہے فکر آخر دن کی فکر ہے کہتے ہیں اللہ اب تو ایمان لے آئے ہیں لیکن پیچھے گزشتہ زندگی میں بہت کچھ چھوڑ آئے ہیں فاغفیر لانا زنوبنا اللہ پچھلوں کو بخشتے اس ایمان کی کمی کی زندگی جو گزاری اس لاعلمی کے دور میں جو کمیاں کتائیں ہوئیں اب تو مان لیے اب تو تیرے حقامات کے مطابق عمل کرتے ہیں اب تو تیری رضا کے مطابق جنت کے حریص بن کے عمل کرتے ہیں ان دنیا کی نعمتوں کو اس کے سودے کیلئے تیرے تقویٰ اور فکر آخرت میں قرچ کرتے ہیں اللہ پیچھے بہت کچھ چھوڑا ہے فاغفیر لانا زنوبنا پچھلے جو گناہیں ان کو بخشتے اور مستقبل میں کیا کرنا مقین عذاب النار ہمیں جہنڈم کی آگ سے بچا لینا یہ ہے ایک مسلمان مومن کامیاب مسلمان مومن کا طریقہ ایک کار ہر شخص کا ایک ماضی بھی ہے ایک حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے یہ آیت اور اسے ملتی جلتی آیات ایک مسلمان ایک مومن کے ماضی حال اور مستقبل کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے وہ بتاتی ہے ایک مسلمان ایک مومن اپنے حال میں اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے جو معنی ہے ایمان کو عمل میں منتقل کرنے کی فکر ہے اننا نا آمننا کی فکر ہمارے حال کا رویہ ہے میرا تعلق میرے حال سے کیا ہونا چاہیے اِنَّنَا عَمَنَّا اللہ تجھے مانا ہے تیری مانی ہے تیرے کتاب کو مانا ہے اس کی مانی ہے تیرے نبی کو مانا ہے ان کی مانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کے ساتھ مسلمان اور مومن کا رویہ استغفار اطراف کے مجھ سے کمی کتاہی ہوئی اور پھر اس پر استغفار ماضی کے ساتھ مسلمان کا اور کوئی رویہ نہیں وہ ماضی پہ اپنے ماضی کے کمیوں پہ اپنے ماضی کے دکھوں پہ پریشانیوں پہ روتا دوتا نہیں ہے اس کو ماضی کی فکر ہے یادِ ماضی عذاب ہے ماضی یادِ ماضی عذاب ہے الہی بھلا دے مجھ کو حافظہ میرا نا وہ اپنا ماضی کیوں یاد رکھتا ہے اپنے استغفار کے لئے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور مستقبل میں اس کو اپنی کوٹھیوں کی تعداد کا اضافہ اپنی فیکٹریوں کی گنتی کا اضافہ اپنے سونی چاندی کے ڈھیر کا اضافہ نہیں اپنے مستقبل میں واقعی نعذاب نار فکر آخرت اس کی فکر ہے اللہ یہ پیمانے زندگی میں پیمانے بنانے والا بنا دے اچھا جی اور اللہ جنت کس کو دیتا ہے جس کا حال ماضی مستقبل کے ساتھ رویہ ایسا ہے آپ ایمان لاتا ہے پچھلے کی بخشش کرتا ہے آگے فکر آخرت کو فکر بناتا ہے اسوابیرین جنتیوں کی صفتیں آ رہی آج اللہ ہمیں رنگ دکھا رہا ہے جنتی ایسے ہوتے ہیں یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے گاہے بگاہے یہ جب میں نے سبقت اللہ کی بات کی تھی میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ پورے قرآن میں کہیں متقین کی کہیں مومنین کی کہیں محسنین کی کہیں عباد و رحمان کی کہیں مختلف اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات آئیں گی اس کا مقصد کیا ہوگا تاکہ ہم وہ جیسے ڈائر کپڑے کو خوش کر کے سیمپل کے ساتھ رنگ میچ کرتا ہے ہمیں سیمپل دکھایا جا رہا ہے اپنا رنگ اس کے ساتھ میچ کر لو اپنا رنگ میچ کر لو جنت کے حریصو سرات مستقیم کے مسافر اور جنت تمہاری منزل ہے دیکھ لو تمہارا راستہ درست ہے تمہارے اندر ابھی یہ صفات ہیں تو تمہارا درست ہے اور اگر تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر تمہیں پھر پھر اپنے آپ کو رنگنے کی ضرورت ہے تو اللہ جنتیوں کے رنگ دکھا رہا ہے جنتیوں کی صفت دکھا رہا ہے اگر یہ رنگ سارے نظر آ جائیں تو پھر کیا کرنا ہے تکبر گھمانڈ واہ میں تو جنتی ہوں تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاننا ہی کیا کرنا ہے الحمدللہ اور پھر تکبر نہیں کرنا ربنا سبت اقدامنا اللہ ثابت قدمی دے دے یا مقلب القلوبی سبت قلبی اللہ دین اللہ تُو نے اپنے دین پر چلائے اس میں ثابت قدم یہ دعائیں کیجئے گا اور اگر ابھی رنگ میچ نہیں ہوا یا مصرف القلوبی سوارف قلبی اللہ تو آتے کتنا پڑھ رہی ہوں ابھی تک تیری اطاعت کی طرف پھیرا نہیں اپنا چہرہ اپنا رخ پھیرنے کی توفیق اطاعت فرما دے اللہ رنگ بدلنے والا بنا دے اپنے رنگ میں رنگ دے ہاں تو آج اپنے رنگ میچ کیجئے تو لہٰذا جنت میں جانے والوں کی پھر پہلی صفت کیا ہے السوبرین وہ سبر کرنے والے اور سبر کا مطلب کیا تھا کہ وہ جب کہتے ہیں رَبَّنَا اِنَّا نَا آمَنَّا کہ جب وہ اللہ کے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اللہ کی جو جو احکامات آتے جاتے ہیں قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات آتی جاتی ہیں تو آمَنَّا کے بعد سمعنا و عطوانا جب کرتے جاتے ہیں تو اللہ کی اطاعت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطی اللہ و عطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے چلے جاتے ہیں تو جو مشکلات آتی ہیں مالی آئیں روحانی آئیں معاشیتی آئیں معاشی آئیں ایکنامک سوشل سائیکلارجکل جس قسم کے کرائسس آتے ہیں پانک نہیں کرتے سٹریس اور انگزائیٹی کا شکار نہیں ہوتے انکشس نہیں ہوتے ٹینس نہیں ہوتے اور سیکنڈلی اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے ترک نہیں کرتے استقامت اور صبر کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر جمع رہتے ہیں یہ کون سے ہیں سابر جو حکم دیا گیا تھا نا یا یلزین عاما نستعین بالصبر والصلاة ان اللہم عصابرین اللہ کی معیت کے لئے اللہ کی ذات کے لئے سبر کرتے ہیں تب تک کرتے ہیں فصبر سبر کر حتی یحقم اللہ بیننا یہاں تک اللہ تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کر دے فصبر تب تک سبر کر اور سبر کیسے کرتے ہیں سبر جمیل سبر کرتے ہیں یہ نہیں کہ تکلیف کی آنے کے بعد پہلے رولیا واویلا مچایا چینک چینک ہڑا مچایا اور پھر سبر نا سبر جمیل شروعی سے جمال والا وقار والا تحمل والا سبر کون سے ہوتے ہیں اللہزین اذا اصابت ہم مصیبت قالوا انہ للہ و انہ الیک راجعون اولائک علیہم صلوات من ربہم و رحمت اولائک حمل محتدون اللہ حدایت بینی کو دیتا ہے تکلیف کے آتے ہی سبر کرتے ہیں تکلیف کے ملتے ہی سبر جمیل کرتے ہیں اور کب تک کرتے ہیں اللہ جب تک اس آزمائش کو ٹالنے کا فیصلہ نہیں کرتا تب تک سبر کرتے ہیں ہتتا ہی یعکم اللہ بین جب تک اللہ فیصلہ نہیں صادر فرما دیتا یا موت کا آسان نہیں تو یہ ہے صابرین پھر صبر کرنے کے بات کیا کرتے ہیں و صدقین پورے دل کی سچائی سے سچے رب کے سچے دین پر پوری سچائی سے جمع اور ٹٹے رہتے ہیں دل کی سچی گہرائیوں سے رب بھی سچائی دین بھی سچائی پوری سچائی اور استقام دین پر ٹٹے رہتے ہیں اس سچے و صادقین و قانتین کیسے ڈٹتے ہیں فرما برداری کے ساتھ پوری کی پوری اطاعت کرتے قوف نون تا اور اللہ کی اطاعت کرتے ساتھ کیا کرتے ہیں و المنفقین اور خرچ کرنے والے کیا خرچ کرتے ہیں اپنے مال تن من دھن اور وہ جو ساری حب و شہوات جن کی محبتیں ان کے دلوں میں ہیں و المال و البنون زینت الحیات دنیا وال باقیات و صالحات بنانے کے لئے اپنے بیٹے اپنی اولاد اپنے مال اپنی جائدات اپنے اوقات اپنی صلاحیت تن من دھان ہات زبان نیندے سب خرچ کرتے ہیں والمنفقین اتنا کچھ کر لیا دن کو سبر کی حالت میں سچائی کی حالت میں خرچ اور اللہ کی فرما برداری کی حالت میں دن گزارتے ہیں اچھا جنتی سارا دن اتنی محنت مشاکت کرنے کے بعد درات کو دھتا کار کے سو جاتے ہوں گے بتائیں جنتیوں کی اگلی صفت کیا ہے دن ایسے گزرتے ہیں سچائی کے ساتھ اتاعت کے ساتھ اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کرتے سبر اور استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں اس کی اتاعت میں راتیں اپنی جسم کا حق دینے کے بعد اپنی آنکھ کا حق دینے کے بعد زہری کے وقت اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں یہی ہے آمن اور یہی ہے وقت نازہ بنا اللہ جنتیوں کی ستیں سکھا بھی دے اللہ ان کا حرس اور شوق اتا فرماتے اللہ ان آیات کا حب ستا فرماتے اللہ ان کا فہم اور تفکر اور تدبر اتا فرمات اللہ یہ حب شہوات کی طرح یہ صفتیں ہمارے دلوں میں سما جائیں اللہ یہ ہماری آنکھوں کا سرمہ بن جائیں ہمارے دلوں میں ایسے رچ بس جائیں کہ ہم ان چیزوں اور ان صفتوں سے متصف ہونے والے خوش نصیب بن کر اللہ جنت کے بالا خانوں میں تاقل ہونے والے مستغفرین بالاسحار بن جائیں رب ابنی لیندک بیتا فیل جنہ شہد اللہ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور یہی شہادت فرشتوں نے اور سب اہل علم نے بھی دی وہ انصاف پر قائم ہے وہ زبردست حکیم کے سوا فیل واقع کوئی خدا ہے ہی نہیں جب پر رب ایک ہے تو پھر اس کا دین کتنے ہے دین بھی ایک ہی ہے اور یہی بات اللہ نے بتائی اوپر اللہ نے فرمایا لا الہ اللہ والعزیز والحقیم وہ زبردست حکمت والا ہے ہے وہ واحد جب وہ زبردست حکمت والا رب ہے ایک اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے نہیں تو اس نے اپنی عبادت اپنی بندگی اپنا من پسند زندگی کا طریقہ کون سا بتایا ہے اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے اور اس دین کا نام بھی ایک ہی ہے اسلام دین ابتدا سے انتہا تک آغاز سے انتہا تک حضرت آدم علیہ اللہ علیہ سے قیامت تک دین ایک ہی رہا ہے تھا ہے اور رہے کا اور اس ایک دین کا نام دین اسلام ہی ہے ان ایک دین کے پیروکاروں کا نام مسلم ہی ہے اللہ ہمیں مسلم بنا دے دین کا مطلب کیا ہے اند دین اند اللہ اسلام اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ دین اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ زابطہ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ موڈ آف لائف کوڈ آف ایتھکس ہم اپنی زندگی کن ایتھکس پر گزارتے ہیں یہ دین اسلام میری زندگی زندگی میرے ایتھکس میرے زابطے میرے طریقے کیا ہوں گے یہی ہے دین اور وہ دین ایک ہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی موڈ آف لائف کوئی کوڈ آف ایتھکس کوئی زابطہ حیات اللہ کے ہاں ایکسیپٹبل ہی نہیں اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا جو اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور زابطہ خیات لے کر آئے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا تو دین اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے اور دین اسلام ہی ہے اور نام ان کے پیروکاروں کا مسلم ہی ہے اللہ فرقہ واریت مسلک پرستی سے بچ کر اپنے نام اس مسلم نام کے علاوہ کچھ اور رکھنے سے بچنے والا بنا دے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے اس سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کی ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہیں ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد اپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا جو کوئی اللہ کی اقامات اور عطاعت سے انکار کر دے گا اللہ کو اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ محاسب نا حساب یسیرہ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ تو میں نے اور میرے پہر و قاروں نے تو اللہ کی آگئے اور اگر اسے مو موڑا تو تم پر صاحب پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے جو لوگ اللہ کے حقامات اور حدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو نہ قتل کرتے ہیں اور ایسے آمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ایک خاص گروہ کے لیے جہنم کے عذاب کی خوش قبری اور یہ جو کہا رہا جا رہے ہیں ان کو دردناک سزا کی خوش قبری دے تو سزا کی خوش قبری تو نہیں ہوتی وہ تو ایک بیڈ نیوز ہوتی لیکن وہ ایک جیسے ٹیڑے سے طریقے سے غصے کے انداز میں سرکیسٹکلی اللہ سبحانہ تعالی فرمارے کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو خوش قبریاں سنا تو وہ تو بڑی بھلائیاں کمانے کیلئے کام کریں ان کو ایک بھلائی کی خبر دے تو آنے کے حوالہ آگے کچھ کام اور کچھ روئی اپنانے والوں کو ایک بہت برے انجام کی خوش قبری اور وہ برا انجام کیا ہے کہ ان کے دنیا اور عمل دونوں کے برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں ان کا کوئی مددکار نہیں ہوگا والا حمزاب ون علیم کی گویا خوش قبری سنائی جاری یہ وہ لوگ ہیں جو خود اللہ کی حقامات کا انکار کرتے ہیں اور پھر جو دوسرے لوگ اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ان کی مخالفت کرتے اور مخالفت کے ساتھ ان میں سے بعض کو قتل کر دیتے گویا دین حق کو خود مانتے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے والے وہ لوگ جو دوسرے مان کے دوسروں کو منوانے کی کوشش تبلیغ اور اشارت کیلئے کرتے ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور ان کو قتل تک کر دیتے یہ دین حق سے ان کی دشمنی بغض اور عطاوت ان کے لئے سب سے بڑے عذاب کا ذریعہ بنے گی اس سے ملتا جو ماملہ ہم نے سورہ بکرہ میں بھی پڑھا تھا نا یہود کا جب دذکر آیا تھا کہ ان پر زلت ان پر رسوائی اور ان پر اللہ کا غزب دو چار ہوا تھا کیوں یہ کیا کرتے تھے وہ چار کام کرتے تھے یہود اپنی اللہ کی آیات اپنی اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے تو ان کو زلت محتاجی اور مغلوبی ان پر مسلط کرتی گئی تھی یہی بات اسی سے ملتی جلدی بات یہاں پہ بتائی جا رہی وہاں پہ ان کا دنیا کا انجام بتایا گیا جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر اللہ کے نبیوں کو قتل کریں گے اور حق بعد بتانے والوں کی مخالفت کریں گے تو ان کے لئے دنیا کی زلط اور رسوائی اور محتاجی اور مغلوبی ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا آپ نے کہا جس نے پیغمبر یا اچھی بات کہنے یا بری بات سے روکنے والے کو قتل کیا جس نے کسی پیغمبر جس دور میں پیغمبر تھا یقتلون نبیینہ بغیر حق لیکن جس دور میں پیغمبر نہیں اس دور میں اچھی بات کہنے اور بری بات سے روکنے والے کو قتل کیا اس کو مقرر اور سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا حضرت عبداللہ بن مسود کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہود کی حالت بتائی کہ انہوں نے ایک نبیینہ بغیر حق کیسے کرتے تھے کہ ان کے نزدیک کوئی امپورٹن بات ہی نہیں ہوتی تھی ایک دن صبح انہوں نے تین نبیوں کو قدل کی اور شام کو وزبزی بیٹھنے بیٹھ گئے آج اگر ہم دور حاضر کے حالات دیکھیں تو اسے مختلف تو نہیں ابھی ریسن پاس کی ہسٹری اخوان المسلمون کے بانی حسن البنہ شہید کی شہادت ان کا اساسینیشن سید قطب شہید اخوان المسلمون کے جیسے شہید حماس کے شیخ احمد یاسین کی شہادت اور پھر جو وافت آئی ہمارے بنگلہ دیش کے مسلمان پر جو قیم جماعت اسلامی کی ان کو فانسی چڑھایا گیا اور اب ظلم پر ظلم کہ جو امیر جماعت اسلامی کی ان کے لئے بھی سزائے موت کا پروانہ دے دیا گیا ہے یہ وہی ہے جو حق بات کہنے والا اور جو بری بات سے رکنے والے کو قتل کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ سزا ہوگی اس کے دنیا اور آخرت دونوں عمل اس کے برباد ہو جائیں گے اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا کاش ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ جائیں تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کی علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا حال ان کا حال یہ کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے اسے مو پھیر جاتا ہے اور ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزق تو ہمیں مس بھی نہیں کرے گی اور اگر دوزق کی سزا ہمیں ملے گی بھی تو بس چند روز کو یہ آپ جانتے یہود کا کیا کانسپ تھا یہود کا خیال تھا کہ وہ جو ہم نے چالیس تن بچڑا پوچھا تھا اس کے عوض ہمیں سزا ملے گی اور عیسائی تو اس سے بھی معورہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو جو سولی چڑھا دیا گیا وہ امت حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کی طرف سے کفارہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ کے پیروکار تو کہتے تھے ہم تو اللہ کے بڑے لادلیں ہم اللہ کے چاہتے ہیں اور ہم اللہ کے ہی بیٹے ہیں اور ہمیں تو جہانم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں تو اسی کا تصور ان کی خود ساکت تاقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسے پر ظلم نہیں ہوگا قل کہتی جئے اللہم والک الملکی تُعطِ الملک من تشاء وَتَنزِغ الملک مِم من تشاء وَتُعِزُ من تشاء وَتُزِلُ من تشاء بیدک الخير انک علا کل الشي کدیر تُولج اللیل فِننهار وَتُولج النهار فِن لیل وَتُخْرِجُ الحی من المیت وَتُخْرِجُ المیت من الحی وَتَرْزُكُ من تشاء بِغَيْرِ هِسَاب سورہ الْعِمْرَان کی یہ آیت جو رزق کی تنگیوں اور فقر وفاقہ اور خرز کی پریشانیوں سے نجات کے لیے تجویز کی گئی ہے اس کو نواز میں پڑھئیے اس کے علاوہ پڑھئیے اللہ سبحانہ تعالی فقر وفاقہ بھی رزق کی تنگیاں بھی مشکلات بھی اور کرز کی پریشانیوں سے بھی نجات دے گا اس کے علاوہ وہ مسلون دعا کرز کے حوالے سے اللہ مکفنی انحلال انحرام وآغن بفضل امن سواک اس سے بنیادی طور پر ایک دعا سکھائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے امت کو قرآن کے ہر قارے کو کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ہم مالک الملک اللہ تو تو مالک الملک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں تمام حکومتوں تمام اہدوں تمام اقتداروں کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری ملکیت تیری ہے ساری کائنات تیری ملک ہے ساری دنیا ساری کائنات تیری حکومت ہے اللہ تو تمام مالکوں کا مالک ہے تو تمام حکمرانوں کا حاکم ہے ساری کائنات کا رب ہے مالک الملک تقت الملک منتشاہ تو دے دیتا ہے حکومت جس کو تُو چاہتا ہے مالک الملک تجھے تیری صفت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں ہے مالک الملک حکومتوں کی عدو کی اقتداروں کی اللہ کنجیاں تیرے ہاتھ میں ہے اللہ ہمارے ملک کی حکومتیں متقین کے حوالے کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حکومتیں سوبرین کے حوالے کر دے اللہ ربنا اننا آمنا کہنے والوں کو سوپ تے اس ملک کی حکومت ہے مالک الملک سوبرین کو صادقین کو قونتین کو مستقفرین بالاسحار جیسے حکمران عطا فرمات یا ارحم الراحمین اللہ قرآن کو تھامنے والے حکمران عطا فرمات اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک الملک تو تو ہے اللہ یہ ریاست تو نے دی ہے اس ریاست کو بہترین حکمران عطا فرمات اللہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے صدیقین عطا فرمات اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عمر جیسے عادل حکمران عطا فرمات اللہ عدل فاروقی واپس لوٹا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی جیسے منفقین حکمران عطا فرمات اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمات جو حامل قرآن ہوں جو عامل قرآن ہو قرآن کو تھامنے والے اللہ قرآن کا نظام حیات سمجھ نماز اللہ نماز کی امامت کرانے والے اللہ اسے حکمران عطا فرماؤ جو قرآن سے محبت اور تجھ سے محبت کرنے والے اللہ اللہ متقی فکر آخرت والے حکمران عطا فرماؤ اللہ حکومت کی باگ ڈور تو تیرے ہاتھ میں اللہ حکومت کے عوض اقتدار کی کنجیاں تو تیرے ہاتھ میں تو چھین لیتا ہے حکومت جس سے تو چاہتا ہے اللہ جھوٹوں سے چھین خائنوں سے چھین لٹیروں سے چھین منافق سے چھین اللہ ہمارے ملکی حکومتوں میں ہمارے ملکی حکومتوں پہ عوضوں پہ اقتدار پہ جو منافق بیٹھے ہیں اللہ ان سے حکومتیں چھین لے اللہ جو فاسق بیٹھے ہیں ان سے حکومتیں چھین لے اللہ جو فسادی بیٹھے ہیں ان سے حکومتیں چھین لے اللہ حکومتوں سے عوضوں سے معذول کر دے جو تیرے قرآن کو اپنا نظام نہیں بناتے اللہ حکومتوں سے معذول کر دے ان کو جو تیرے قرآن کو اپنا آئین بنانے کے حق دار نہیں اللہ جو قرآن کو دستور بنانے کے دعوی دار نہیں اللہ جو اس قرآن کے قوانین کو تھامنے والے نہیں اللہ ان سے چھین لے حکومت وَتُعِزُ مَنْ تَشَاؤُ اللہ مُعِز تو تو ہے عزت تو ساری کی ساری تیرے پاس ہے تو جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے اللہ اللہ اس بستی میں اس زمین میں اللہ امتِ مسلمہ میں ان کو عزتیں عطا فرما دے جو تیرے دین کی سربلندی کے لئے کام کر رہے ہیں اللہ ان کو عزتیں عطا فرما جو عالی قلمت اللہ کے لئے اپنے تنمندھن لگا رہے ہیں اللہ ان کو معزز کر دے اللہ ان کو محترم کر دے اللہ ان کو کامیاب کر دے ان کی برقتیں ان کو عطا فرما دے جو تیرے دین کی اشارت کے لئے تیرے دین کی تبلیغ کے لیے تیرے دین کی حفاظت کے لیے اور اسلامی سرخدوں کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہے اللہ ان کو عزتیں اور طاقتیں اور حکومتیں اور اقتدار عطا فرما جو قرآن کو نظام خیات بنانا چاہتے ہیں اللہ ان کو عزتیں عطا فرما دے جو قرآن کو قرآن کو عین بنانا چاہتے ہیں جو قرآن کے قانون کو نفس کرنا چاہتے ہیں اللہ تو زلیل کر دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے اللہ مشرکوں کو زلیل کر اللہ دین اسلام کے دشمنوں کو زلیل کر اللہ قرآن سے بغض رکھنے والوں کو زلیل کر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے والوں کو زلیل اور رسوہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور قرآن سے محبت کرنے والوں کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو زلیل اور رسوہ کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کمزور کرتے اللہ ان کی چالیں انہی پر الٹا دے اللہ تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے اللہ دعاوں کی قبولیت کی خیر ہماری جھولی میں آج ڈال دے یار غم و راہ مین پاکستان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما امت مسلمہ کی مسلمانوں کے خیر اور بھلائی عطا فرما اللہ پاکستان کو امن عطا فرما دے اللہ اس مملکت خدادات کو ہماری اتنی پیاری اس مملکت خدادات کو اللہ استحقام عطا فرما اللہ اس کو ہر بہران سے نجات عطا فرما اللہ ہر فتنے فساد سے اللہ اس کو امن عطا فرما اللہ اس کی حفاظت فرما اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما اس کے مالوں کی حفاظت فرما اس کے خزانوں کی حفاظت فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی اس کی طاقتوں کی حفاظت فرما اللہ یہاں کے لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے حالات تو بہت ہی بگڑ چکے ہیں تو ہر چیز پر قادر ہے اے قدیر اس ملک کے حالات کو بدل دے اس کے معاملات کو بدل دے اس کو سیلابوں سے بچا لے اس کو زلزلوں سے بچا لے اس کو اپنی ناراضگی سے بچا لے اس کو اپنی آفتوں سے بچا لے اس کو اپنے عذابوں سے بچا لے اللہ اس خطے کے لوگوں پر اپنی برکتیں نازل فرما دے اللہ امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے وَتَرْزُكُمَنْ تَشَاؤ بِغَيْرِ خِسَاب اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو معاشی وہران سے نجات اتا فرما اللہ وہ ہماری زمین جس پر کھیتیاں لہلہاتی تھی اللہ جس پر دریاں بیٹھتے تھے ہمارے دریاں خوشک ہو گئے اللہ ہم سے روٹنا چاہ اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ وہ دریاں بیٹھتے ہیں تو ہماری بستیوں کو بہا لے جاتے ہیں اللہ وہ خوشک ہوتے ہیں تو ہماری فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں اللہ ہم پر کرم فرما اللہ اپنا کرم فرما یارخم الراخمین پاکستان کو ہر معاشی بہران سے نجات اتا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کشکول لے کے جو ساری دنیا میں پھرتے اللہ اس سے بچا لے اللہ کرس کی آفتوں سے بچا لے اللہ ہمارے اس ملک میں پیدا ہونے والا بچہ ہے ایک بچہ مکروز ہے اللہ اس کرس کو ادا فرما دے اللہ اس کرس کی آفتوں سے بچا لے اور اللہ پاکستان کو ہر شکل میں استحکام ادا فرما اللہ تو دیتا ہے تو بغیر حساب دیتا ہے اللہ امت مسلمہ کی مسلمانوں پر بے حساب رحمت ناصل فرما اللہ جو مسلمان جو مجاہد جو مہاجر تیرے دین کی سر بلندی اور عالی کلمت اللہ کے لیے اللہ سرگرمے عمل ہیں ان کی کوششیں قبول فرما اللہ ان کو متحد کر دے اللہ ان پر اپنی برکتیں عطا فرما دے اللہ ان کی نتائج کے سمرات ان کو زندگی میں دکھا دے یا ارخم الراخمین ہمارا محافظ اور نگران ہو جا اللہ ہمیں چھوڑ نہ دے اللہ ہم سے روٹ نہ جا اللہ ہم سے خفا نہ ہو ہمیں اتنا دے کہ ہم تجھ سے راضی ہو جائیں اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ربنا لا تزیقلوبنا راد ازہدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم وبحمدک نشہدون لا الہ الا انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت والسلام والحمدللہ رب العالمین آمین سبحانہ سبحانہ سبحانہ